آپ دیکھیں کہ پچھلے یارہ سال سے پاکستان پیپل سمارٹی اقتدار میں نہیں ہے لیکن آج بھی زیاری کے عوام اسی آسرے میں بیٹے ہیں کہ کب مطرمہ بے نظیم اٹھو آئے گی کب اس ملک پہ راج کرے گی کب عوام سے راج آئے گا کب مہاری وروں کا راج آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے جو قربانیاں دیئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ حاصل میں اقتلاح پہ رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے کارپنوں پر پریشن کیا جاتا ہے کس طریقے سے پاکستان پیپل سپارٹی کے کارپنوں کو بلیک بیٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے پاکستان پیپل سپارٹی کے ایم پی ایز اور ایم ایل ایس کو جو ہے دھڑایا تکایا جاتا ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان پاکستان پیپل سپارٹی کے ہرکروں کو جو آج تک یہ کچھوں کا نعرہ لگاتے ہیں جو نہ پکے نہ چکے اور آج تک ان آپ سے کہیں کہ تری تعداد میں آپ لوگ یہاں پر انتظار میں بیٹھے چھ بچے سے آپ لوگ اپنے قائدین کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لیاری کی اگر تقدیم کوئی بدل سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپل سپارٹی بدل سکتا ہے کیونکہ پاکستان پیپل سپارٹی جب برطر اقتدار ہاتی ہے تو لیاری کے عوام کو منسٹروں کے پیچھے ایم پی ایز ایمیلے کے پیچھے دکٹر روگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں کے جو ہمارے بیروزدار نوجوان آج کترے بیٹھے ہیں جو بیروزدار ہے کہ ہمیں دنگ نہیں ہیں ان کے لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کارپون ہمارے لیاری کے جو حوام جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے ہم نہیں چاہتے کتنی مہنگائی ہے ہم نہیں چاہتے کس طریقے سے وہ زندگی بزر کر رہے ہیں لیکن شاہ باز ہے لیاری والوں کو کہ وہ انتظار کر رہے ہیں وہ چاہتے تو آج کمرانوں کے ساتھ مل کر ان سے جو ہے نوکریاں بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے رب کیا انہوں نے کہا اگر ہم نوکر کی ایم ایم پی ایس ملسٹروں سے اور وزیر حضا محترمہ بیرے بھی بھٹو طائبہ سے لیں گے ہم بھٹنے والے نہیں ہیں ہم ڈانچی نہیں ہیں کہ ہم کیسے ہیں کہ یہ جو ہے ہم بھٹ جائے لیاری کہ ہم آپ تب ہی نہیں بھٹے ہیں تو سائی قائم علی شاہ صاحب یہ وہی لیاری ہے جو ایٹی ایل کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا جو ریزولٹہ ہے اس وقت ایک لہر چل گیا تھا اور آج میں آپ کو یقین جانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ دو ہزار ساتھ کے الیکشن میں دو ہزار سو کبھی ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایم اینے کامیاب ہیں آپ نے دیکھا پچھے دنوں پتہ خوروں نے یہ سوشہ چھوٹ دیا کہ ہم لیاری میں انڈر کریں گے پتہ خوروں نے لسانی جاست کرنے والوں نے کہا کہ ہم ککری گراؤنڈ میں جرسہ کر کے لیاری کو ٹیک آور کریں گے میرے بھائیوں آپ کو گواہ ہو کہ جس دن ککری گراؤنڈ میں جرسہ تھا ایک بھی متحدہ قومی مومنٹ کا جندہ والی گاڑی یا موٹر سائیکل میں کوئی آپ کو لیاری میں نظر نہیں آیا سب بار بار سے ناظرہ بات پاکستانوں نے بار بار سے دردرتے گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے سلاپس کرتے ہیں لیاری والوں کو کہ آپ لوگوں نے اپنی بیر مطرمہ بیرے جی بھٹوں کی عزت رکھی آپ لوگوں نے سابس کر دیا آپ لوگوں نے تین ساری کو سابس کر دیا یہ لیاری نے ریجیکٹ کر دیا دوسری اور پارٹی کو کیونکہ لیاری کے عوام صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں اور وہ نعرہ ہے یہ بھٹوں یہ بین اصیر بھٹوں بہر بھٹ بہر بھٹ پسیس ساتھیو بین اصیر بھٹوں بین اصیر بھٹوں بین اصیر بھٹوں 21 یون کو آئے دین کلاب مہترمہ بین اصیر بھٹوں کی سالگرہ تھی تین سن کے بعد یہ پروگرام تھا شارٹ نوٹس میں میں یہ نہیں کہوں گا شکریہ یا کتنا اور اس میں